ویلکم ویلکم رووی کے کچن میں ویلکم میری پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پٹ بہت مزیدار سا موسٹ پاپیلر آئیٹم بناتے ہیں خنافہ وہ بھی چولے پہ میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے؟ تھمز اپ دیں سب سے پہلے ہم چولہ آن کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں ایک پتیلہ ہے اس کے اندر ہم دیڑھ کپ دودھ ڈال دیں گے نورمل ہے ویل کیا ہوا اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون کون فلور کون سٹاش کون سوپ بنانے والا یارہ روڈ پاوڈر ڈال دیں اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون شکر اور اب اس کو ہم جلدے سے بس کر لیں گے کیونکہ ابھی ہمارا چولہ آن ہی ہوا ہے ابھی کچھ گرم نہیں ہوا ہے تو بیسیکل ہی کون سٹاش کو ہم ہلا لیں گے پتیلی میں ہی اگر آپ چاہیں تو پہلے ہی ہلا لیں آپ پھر چولہ آن کریں اگر جلدی ہل دیں نہیں کرنا ہے تو پہلے ہلا لیں اور آپ اس پوائنٹ پہ چولہ آن کر لیں دیکھیں یہ ہماری کنسیسٹنسی بلکل صحیح ہو گئی ہے اب ہم اپنے چولے کو بند کرتے ہیں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چلے اب ہم اپنے چھوڑے سے مونے سے پتیلے پہ جاتے ہیں اس کو چولے کو آن کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اور ایک کپ شکر چلیں اب اس کو ہم چلا دیں گے اور جب تک چلیں گے جب تک کہ شوگر ڈیزولڈ نہ ہو جائے اور اس ہی میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون لیمن جوس دیکھیں ہماری شوگر جو ہے وہ ڈیزولڈ ہو گئی ہے شکر اچھے سے تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں میڈیم پہ اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوائیوں کی طرف ویسے تو کنافے کی سوائیاں الگ قسم کی ہوتی ہیں اور اب اکثر جگہ پہ مل بھی جاتی ہیں میڈل اسٹرون سٹور پہ مل جاتی ہے لیکن یہ کہ اتنی ایزیل ہی نہیں ملتی ہے اگر آپ کو ملتی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس سے بنایاں ہماری یہاں کی جو سوائیاں یہ زندہ بات یہ روستڈ ہے میں نے روستڈ لیئے ان کیس آپ کے پاس روستڈ نہ ہو تو میں بتاؤں گی کہ کس پوائنٹ پر آپ روست کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا ہم اس میں توڑ لیتے ہیں اگر آپ کی سوائیاں روستڈ نہ ہو تب آپ روست کر لیجئے گا اس پوائنٹ پر دوبارہ ڈال دیجئے گا اور اگر آپ کو روست کرنا دیکھ رہا ہے تو میں یہاں ایک لنک دیتی ہوں میری سوائیوں کی مٹھائی کی ریسپی اس میں میں نے روست کیا ہے بہت مزا آگا آپ کو مٹھائی بھی زندہ دست ہے چلیں اب اس پوائنٹ پر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں ملٹیٹ آدھا کپ بٹر ہے اس میں ہم ڈال دیں گے زردے کا رنگ لیوٹ کوٹر ٹی سپون ہم ڈالیں گے چلیں یہ چلا گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی چاشنی کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی خاصی اُبل رہی ہے اور یہ اچھی سی ہو گئی ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اور یہ اپنے کسٹرڈ کی طرف آتے ہیں کسٹرڈ بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے 5 ٹی بل سپون کریم چیز بس تو کوئی سی بھی آپ کریم چیز لے اور اس کو اس میں اب ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا دیں گے جب ہمارا امیزہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد تو بس اس سے ہم اچھے سے ملا لیں گے اب ذرا سا اس کو سمودھ بنا لیں گے تھوڑا سا بس یہ ہمارا دن ہو گیا اچھے سے اب ہم جمپ مارتے ہیں اپنے سیوائیوں کی طرف سب سے پہلے ہم گلفز پہنتے ہیں چل اس کو تھوڑا سا ہم ہلا لیتے ہیں اور اب ہم اپنی سیوائیوں میں اچھا سا اس کو مکس کر دیں گے اس کو اب ہم اچھے سے ملا لیں گے اب جس پین میں ہمیں بنانا ہے وہ تھوڑا ہیوی ڈیوٹی لیں گے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے حالانکہ ہم نے اس میں بٹر بہت ڈالا ہے پین کو گریس کر لیتے ہیں تھوڑا سا بٹر سے چلیں اب ہم آدھا جو ہے وہ اس میں بچھا دیں گے چلیں دبا دبا کے اچھے سے ڈالیں گے دیکھیں ہم نے کنارے جو ہے وہ اچھے سے اندر کر لی ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس طرح سے دبا دبا کے بھی کر سکتے ہیں چمچ سے بھی دبا دبا کے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اب ہم اچھے سے اپنی فلنگ بھر لیں گے کنارے جو ہے ایجز اس کو چھوڑ کے کریں گے تھوڑا تھوڑا یہ اچھے سے ہو گیا اور اب ہم اس پہ اپنی سویاں ڈال دیں گے بس اس کو بھی ہم اچھے سے پھیلا دیں گے سیم اسی طرح جیسے ہم نے باٹم میں رکھا تھا اوپر بھی ہم اسی طرح سے دبا دبا کے اچھے سے رکھ لیں گے دیکھیں زبردست سا ہو گیا سموچ سموچ سا دبا دبا کے ہم نے کر دیا ہے اس کو اب ہم چولے پہ رکھیں گے اور میڈیم لو پر ہم اپنا چولہ رکھیں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے چلے نہیں جائیں گے یہ ہی رہیں گے کیونکہ بیسکلی یہ اون کی چیز ہے ہم چولے پہ بنا رہے ہیں تک اچھے سے ہلکے ہلکے سکے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے دیکھیں تیرہ منٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں بٹر جو ہے ہمارا آس پاس آگیا ہے چلے اس کو اب ہم پلٹتے ہیں اور گلوپس پہن لیتے ہیں چلے اب ہم اس کو نکالتے ہیں دیکھیں کیسا زبادست ہو گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کور کر کے 12-15 منٹ تک پکائیں گے میڈیم لو پر ہی رکھیں گے تو ملتے ہیں 12-15 منٹ میں چلے دیکھتے ہیں 15 منٹ ہو گئی یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آس پاس ہمارے بٹر آیا ہے اور 15 منٹ ہو گئی ہے تو چلے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اب پلٹ کو انٹا کر دیتے ہیں ایسے یم یم یمی دیکھیں کیسا غزب کا لگ رہا ہے اب ہم اپنے شوگر سرپ میں ایک ٹی سپول روز وارٹر ڈال دیتے ہیں خوشبودار مزے دار تینی خطرنا خوشبویں آ رہی ہے چلے اب اس کو ہم اپنے پچر میں نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس کو ڈریزل کر دیتے ہیں اپنے کنافے پہ موسیقی 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 دیکھیں ہم نے انف سرپ ڈال دیا ہے اور اب ہم کچھ بچا کے رکھیں گے جب ڈش آؤٹ کریں گے تو ہر شخص اپنی ڈش میں بھی ڈال سکتا ہے اپنی مرضی کے ساب سے زیادہ میٹھا کھانا ہو کم کھانا ہو تو سرونگ کی طور پہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں چلے اب ہم ڈیکریٹ کرتے ہیں پستے سے موسیقی دیکھا کیسے جڈ پٹ ہم نے کنافہ بنا دیا اچھا اب یہ بیسیکلی بیسیکلی کنافہ ہے اور میں نے چولے پہ بنایا ہے چولے پہ بنانا ذرا رسکی ہے اور ٹرائ کرنا بھی ذرا وہ تھا لیکن بہت سارے لوگوں کی ڈیمینڈ تھی کہ آپ اوان کے بغر بنایا ہے اب جن لوگوں کے پاس اوان ہے وہ 150 celsius 300 fahrenheit پہ 20 min کے لیے بیک کر لیں پھر پلٹنا ہے اسی میں ہوگا جیسے آدھے ٹائم میں پلٹ لیں اور دوبارہ رکھ دے ٹرے میں اور اگر نہیں پلٹتے تو ٹوینٹی منٹ پہ تھوڑا سا دچچیک کر لیں نیچے اب اب نکال لیں دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے تو چلے اب میں ٹرائے کرتی ہوں ہمارے چولے والا کھنافہ کیسا لگتا ہے ہم 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 محساس پستے کا مزا پرپیکٹ زبدست سف آپ لوگ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ روستڈ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے وانا روز ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم چولے پہ بنا رہے ہیں تو میک شور رہے ہیں کہ بڑی اچھی سی بھونی بھی سی ہو باقی بہت زبدست ہے اب آپ لوگ کی خواہش کو میں نے پورا کیا آپ لوگ جلی لے جا کے بنائیں مزے کریں مزے کروائیں افتار میں بنائیں اور سب کو امپریس کریں رمضان بھی آنے والے ہیں آپ لوگ مزے کیجئے گا خوب بنا بنا کے اور انشاءاللہ میں بھی بنا ہوں گی جب دوبارہ چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر لوڑ کے ہوں گے ایک سمپل زبدست فن ریسیپی کے ساتھ لیوال بائی اللہ حافظ مزے کرنے گھر گھر